سلام علیکم ویلکم ٹو مار یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے آج ایک چھوٹا سا تیکنیکل انیلیسج ہے آلموس تو جو پیچھلی ویڈیو تھی وہی مومنٹ آنے والی ہے آج سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج ان ایف پی کا ڈیٹا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ وہ ڈیٹا ہے جو بڑے آرام سے تھری ہنڈرڈ ٹو فور ہنڈرڈ پیوٹس کی موو مارکیٹ کو دلا سکتا ہے تو آج کے میں بائنگ اور سیلنگ لیول آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکرس کرلوں دوستہ یہ دیکھیں مارکیٹ اس وقت اپنے ریزسٹنس ایریا پر کھڑی ہے اور اسی جگہ سے ہم نے پریویس سیل پکڑی تھی اب اگر فرص کریں کوئی ایچ ون کی گینڈل اس سے اوپر کلوز ہو جاتی ہے اس لیول سے اوپر کلوز جو کہ 65 67 67 یہاں سے کلوز ہو جاتی ہے تو اٹمین کی یہ ہمارا جو سیلنگ لیول ہے یہ پلے ہو جائے گا مطلب کہ یہ نہیں ایگزیکیوٹ ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کی ری ٹیسٹ کے اوپر اگر کوئی سٹاپ لاؤس کے ساتھ بائے پکڑنا چاہے ٹھیک ہے اور کب یہ کنفرمیشن ہوگی ٹھیک ہے جب کنفرمیشن ہوگی ہم پانچ منٹ کے اندر اپنے پریمیم گروپ کے اندر کنفرمیشن دیتے ہیں تو ہم اگر ہمیں کنفرمیشن ملی تو ہم بائی اٹمٹ کریں گے جو کہ جائے گی آلموس آلموس 200 پپ کی یہ موومنٹ ہو سکتی ہے اور 250 پپ سکتی موومنٹ ہو سکتی ہے پھر نیکس سیلنگ زون ہمارا یہ ہوگا ٹھیک ہے جی یہ سیلنگ زون ہوگا اور یہاں سے ہم کنفرمیشن کے ساتھ سیلنگ زون سیل کی ٹرائی کریں گے یہاں سے سیل پکڑیں گے اور پھر یہاں سے جو اگر آپ دیکھیں تو پھر اس کا یہ والا لیول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہم آج کے دن سیل کو جو ہے نا ان دو لیول سے پلے کرنے کی کوش کریں گے ایک 63 64 والے لیول سے اگر یہ ایچ وان اوپر کلوز ہو جاتی ہے اس لیول سے اوپر کلوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دن ہم لوگ اگلے لیول 80 دن ہم یہ والا لیول پلے کریں گے یہ لیول آپ کے ویلیو بتا دوں 83 سے 88 کے بیچ میں اس لیول کو پلے کرنے کوش کریں گے اگر آج کے میں بائنگ زون بتا دوں تو پہلا بائنگ زون ہمارا یہ بنتا ہے جو کہ آلموسٹ ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ 40 سے لے کر 37 تک یہاں سے کنفرمیشن اگر ہمیں ملتی ہے تو ہم بائی اٹیمٹ ضرور کریں گے اگر یہاں سے مارکیٹ آتی ہے نیچے ٹھیک ہے اور اس لیول کے اوپر آتی ہے تو یہاں سے ہم کنفرمیشن کے ساتھ انشاءاللہ بائی اٹیمٹ کرنے کی کوشش کریں گے جیسے ہی یہاں سے تو یہ مارکیٹ کو اوپر لے جا سکتی ہے اس لیول تک تو یہ بھی آلموسٹ 200 پیپ کی تو ہم آج تو یہ 200 پیپ گین کرنے کی کوشش کریں گے اٹیمٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور اگر میں اس کا اٹھنٹک بائی زون بتاؤں تو جو سب سے اٹھنٹک بائی زون پڑا ہوا ہے وہ ایز یویل یہی ایک بائنگ زون ہے جو کہ 23 سے لے کر 97 کا یہ بائنگ زون لیول ہے ایک ہمارے پاس اور لیول بن رہا ہے جو کے پہلے ہی یہ سپورٹ کے طور پر کام کرتا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں مار کر دوں تو یہ ایک لیول بنتا ہے یہاں سے بھی اگر کنفرمیشن ملی تو ہم بائیٹ ٹرائے کریں گے یہ 20 اور 17 والے لیول ٹھیک ہے جی 20 اور 17 والے لیول یہ اس لیول کو بھی ہم انشاءاللہ پلے کرنے کوشش کریں گے تو آج کی یہ ہے جی آپ کو بتا دیا سیلنگ زون اور بائنگ زون اور کس طرح بائنگ زون اور کس طرح سیل کرنا ہے یہ آپ لوگ کنفرمیشن مسئلہ کریں ہمارا جو وی ای پی گروپ ہے وہ بالکل فری آف کاؤسٹ ہے جسٹ آپ لوگ نے ڈسکرپشن میں دیا گیا لنک کے تھو اکاؤنٹ بنانا ہے ایکس نے اس کا گر آلڑی اکاؤنٹ بنا ہوئے تو آپ لوگ نے ایکس نے ہماری آئی بھی چینج کرنی ہے آئی بھی چینج کرنا کر آپ کو نہیں آتا تو آپ نے ہم سے کانٹیکٹ کر لینا ہے دیئے گئے نمبر بیڈیو ڈسکرپشن میں فون نمبر دیا گیا ہے آپ نے رابطہ کر لینا ہے آپ کو تمام پروسیجر بتایا جائے گا اور انشاءاللہ آپ لوگ پروفیٹ میں رہیں گے اپنے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ